ایک ہے حج قرآن کہ ایک آدمی پہلے دن عمرے اور حج کا اکٹھا ارام بانتا ہے ایک ہے حج تمتو کہ ایک آدمی عمرے کا ارام پہلے بانتا ہے اور عمرہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے ارام اتار دیتا ہے پھر حج سے پہلے ارام بانتا ہے حج کا یہ حج تمتو ہے ہمارے نبی نے شروع کیا افراد سے تو اس پر امام مالک کا قول یہ ہے کہ حج افراد افضل ہے پھر اللہ کے حکم سے کیا حج قرآن تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا قول ہے کہ حج قرآن سب سے افضل ہے مکہ پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال نہ رہا اگر مجھے پہلے خیال آتا تو میں قرآن نہ کرتا میں تمتو کرتا اللہ کی منشاہ تھی کہ حج اور عمرہ اکٹھا ہو قرآن ضروری نہیں تھا حج اور عمرہ اکٹھا تھا ایک بدت کا ازالہ تھا عرب حج کے معینے میں عمرہ کرنا برا سمجھ دیتے اس کو دور کرنا تھا تو مکہ پہنچ کے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے خیال آ جاتا جو آج میں دے لَوِسْتَقْبَلْتُ مِنْ عَمْرِ مَسْتَدْ بَرْتُ تو میں تمتو کرتا تو امام شافی اور امام محمد بن حنبل اس قول کو لے کر فرماتے ہیں کہ حج تمتو افضل ہے اس لحاظ سے تینوں ہی افضل ہیں اور اصل افضل وہ ہے کہ حج قیفیت کا نام ہے جس کی جتنی اعلی قیفیت ہوگی اس کا حج افضل ہوگا وہ افراد ہے وہ تمتو ہے وہ قرآن ہے باقی دو زہری عمال ہیں جو قیفیت بنا لے گا اس کا حج سب سے افضل ہوگا چاہے وہ افراد ہو چاہے وہ قرآن ہو وہاں سے آپ شوالے آپ کے ساتھ کوئی بارہ ہزار کا مجمع تھا اور آپ ملل میں آپ نے قیام فرمائے ملل سے نکلے روحہ میں پہنچ روحہ میں قوان ہے وہاں میں گیا ہوں وہاں کا پانی بھی پیا ہے وہاں ستر نبیوں نے قیام کیا ہے حج کے دوران حج پر جاتے ہو اور آتے ہوئے وہاں اس قیام وہاں آپ نے بھی قیام فرمایا رات بٹھرے اور اس اب انہوں نے ایک موٹر لگا دی جس سے پانی باہر نکلاتا ہے سعودی قومنٹ روحہ سے چل کر آپ آفایا پہنچ آفایا سے عرج پہنچ عرج سے ابوہ پہنچ ابوہ پہنچے تو سامنے بستی تھی جہاں آپ کے سارے انتظام کیے گئے تھے رہیش کے اور یہ کافلہ بارہ ہزار کا اب ساٹھ ستر ہزار کا ہو چکا تھا تو ابوہ میں آپ کی والدہ کی قبر ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے تو آپ سڑک سے یوں ہٹ گئے اندر پہاڑوں میں چلے گئے تو اکثر مجمعہ تو نیا تھا انہیں نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی اندر کہاں جا رہے ہیں چند دیکھ کو پتا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ چلتے 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 ایک جگہ آپ نے اونٹنی کو بٹھایا کوئی وہ سترسی فٹونچا پہاڑ ہے سن دو ہزار میں اللہ نے مجھے بھی موقع دیا میں نے قبر کی زیارت کی تو وہاں سے آپ اوپر چڑھے یہ اپریل کا مہینہ تھا اور ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے اور یوں اپنے گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر یہاں دیا یہ پوزیشن بنائی جیسے چھوٹے بچے بنا تھا اور پھر جون سرانے بیٹھ کے رونا شروع کیا گھنٹوں گزر گئے اٹھنے کا نام نہیں لیا صدمہ تو چند دنوں بعد بھول جاتا میں اب اپنی ماں کے یاد میں رونا بھی چاہوں تو رونا نہیں آتا اپنے باپ کی یاد میں رونا بھی چاہوں تو رونا نہیں آتا اور میرے نبی کو ستاون برس گزر چکے تھے ماں کے گئے ہوئے چھ برس کی عمر تھی جب آپ یہاں سے گزر رہے تھے والد کی وفات کے بعد حضرت عامنا گئی نہیں تھی مدینہ تو ہمارے نبی چھ برس کے ہوئے تو انہوں نے حضرت عبد المطلب سے اجازت دی کہ میں خامد کی قبر پہ جانا چاہتا تو انہیں اجازت دے دی تو یہ مام بیٹر ایک خادمہ ام ایمن یہ تین افراد کا قافلہ مدینہ پہنچا ایک مہینہ آپ نے وہاں قیام کیا وادی حقیق میں وہیں آپ نے چھ برس کے عمر میں تیرنا بھی سیکھا وہاں سے یہ واپس آ رہے ہیں اب وہاں کے قریب پہنچیں اب وہاں بستی وہاں سے دس میل دور ہے میرے خیال کے مطابق جو میں نے کلکولیٹ کیا تو وہاں اچانک موت کا وار ہوا ہے جسو مجھے لگتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا ہارٹ اٹیک ہوا اچانک موت کا وار ہوا اور وہ جیسے اللہ نے کرونا عربوں سال پہلی وہ جگہ تیگر رکھی تھی وہ اوپر پہاڑ ایس سارے پہاڑ تو یوں ہیں لیکن وہ پہاڑ اوپر جا کے ایسے فلیٹ ہیں جیسے چوکور ایک فرش بنا ہوا تھا وہاں یہ دردناک کہانی کا انڈ ہوا ہے اور حضرت عامنا پچیس بار ایس سوی عمر تھی وہ بولا نہیں جا رہا تھا اور بار بار ایسے پہلو بدل نہیں تھی اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا آخری لفظ بولا کہ جنگل میں چھ سال کے بچے کو چھوڑتے ہوئے مرنا اور چھ سال کے بچے کا جنگل میں ماں کو مرتے دیکھنا اس خوبصورت ہوتل میں آپ کیسے جان سکتے ہیں وہ اس جگہ کا درد جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں ہر دفعہ میرا آنسو بے قابو ہو جاتا ہے کہ میں وہاں پہنچ جاتا ہوں زندگی سوری سفروں میں گزر گئی ایسا سفر زندگی میں کبھی نہیں کی نہ وہ کیفیت نصیب ہوئی بیت اللہ کے اندر دو تفعہ گیا ہوں لیکن جو کیفیت حضرت آمنہ کی قبر پر تھی اور جو اس وقت چونکہ میں نے تھوڑی تاریخ پڑی تھی تو میں وہ ان دھندلوں کو میں اللہ کے نبی کا تڑپنا دیکھ رہا تھا کیسے اب ماما کہہ رہے تھے اور پہ چاروں طرف ایسے کالے پہاڑ ہیں خوفت چودہ سو سال پہلے وہاں کیا ہوگا میں تو سن دو آزار میں گیا تھا تو خوفت تھا کسی گایڑ کے بغیر آپ جا بھی نہیں سکتا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جوانی نے ڈھلنا ہے مجھے لگتا ہے تیری ماں کا وقت آ چکا ہے اور میں نے ایک بچہ جنہ ہے جو ایک دن سارے عالم کو روشن کرے گا سارے عالم کو پاک کرے گا جیسے ماتھے کو پڑھ لیا ہوگا یہ بچہ کے کیا ہے کیا ہونے والا ہے اور جان نکل شاید پتھر جوڑ کے دفن کر دیا یا کوئی گزرے ہوں کہ ان سے مدد لی ہوگی یہ عقدہ آج تک حل نہیں ہوا کہ کس نے وہاں مدد کی ان کو وہاں دفن کرنے میں کوئی رہ گورہ گزرے یا کیا ہوا اللہ جانے کتاب سے کوئی مدد نہیں ملی نیچے اترے تو آپ ہمارے نبی نے پھر دور لگائی اور اوپر چڑھ گئے میرے نبی نے کہا جب تم پہ صدمے آئے تو میرے صدمے یاد کرنا تمہیں آپ تمہارے اپنے غم بڑے ہلکے ہو جائیں گے تو آپ پھر بھاگ کے اوپر چڑھیں آپ اس بچے کا تصور کرو جس نے باپ دیکھا نہیں اور ماں ایک جنگل میں مری ہو کوئی آسرا سہارا نہیں جب ام ایمن اوپر پہنچی ہیں تو ایک دردناک منظر تھا لیکن ابھی ماں کی قبر کو چمٹ کہوں اوپر لیٹے ہوئے تھے قبر کو پتھروں کو ایسے چمٹے ہوئے تھے ام ایمن قریب آئیں تو آپ سنا آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی اوہ ام ایمن نے اٹھانا چاہا انکار کر دی کھینچ کے ات نیچے لائیں کھینچ کے مکہ تک کا راستہ یہ معصوم روتے روتے گزرا روتے روتے تو وہ ستاون سال پرانا درد ابھی زخم بھرا نہیں آپ اس پوزیشن میں بیٹھے اور اتنا روئے اتنا روئے کہ سارا روئا روئا آپ کا آنکھ بن کے رو رات وہ ساری داڑی آپ کی آنسوں سے تر ہوگی اور آپ نے آگے جانے سے انکار کر دیا کہ میں آج رات اپنی ماں کے پاس ٹھہروں اللہ آگے نہیں گئے وہی رات گزاری حالی کہ وہاں تو میں دیکھ رہا وہاں دس آدمیوں کی جگہ نہیں ساٹھ ستر آزار آدمی ساتھ مصونی کی جگہ ہی کوئی لیٹنی کی جگہ ہی کوئی اپنے رات وہی گزاری ایک دفعہ استمننا کا اپنے ازا یہاں نہیں ایک اور مکہ کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو تم لوگ دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا میں عشاء کی نماز کے مسلحے پر ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا تھا فرض نماز اور مسجد میں باجمات نماز اور صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیق ماجی میں حاضر ہوں ماجی وہ رات آپ نے وہاں گزاری کیا رات تھی اب واس سے چلے تو آپ عصفان پہنچیں عصفان تھے تو آپ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے کہ جو عصفان کہ میں دیکھ رہا ہوں حود اور صالح علیہ السلام گزر رہے ہیں اس وادی سے لبیق کہتے ہوئے حج کو جا رہے ہیں عصفان سے آپ مرہ زہران پہنچ پھر وہاں سے آپ صرف پہنچ صرف میں حضرت آشاء رضی اللہ خیمے میں رو رہی تھی آپ نے فرما کیا ہوا لعلیٰ کی نفس تھی لگتا ہے تجھے عورتوں والا عزر پیش آگیا کیا جیان تو کوئی نہیں رو نہیں آپ تو ممرہ نہیں کروگی بس حج کروگی پھر وہاں سے آپ تنعیم پہنچ تنعیم میں آپ نے احرام کی چادروں کو تبدیل فرمائے جو دو چادریں مدینہ میں زیب تن فرمائی تھی تنعیم اتار کر تو اسی کپڑے کی پھر مکہ کے ٹاپ سے آپ انٹر ہوئے اور بیر زیت ہوا کے کونے پر آکر آپ نے قیام فرمایا یہ ہے اتوار کی رات پچیس کو چلے اور چار کی رات کو یہ مہینہ انتیس کا تھا تو چار کی رات کو آپ مکہ پہنچ گئے اتوار کو صبح آپ حسل کیا خالی پانی بہایا اور عمرہ کیلئے تو شیف لے گئے تو صفح مروہ کی طرف سے آپ پہنچ بابو بنی شیبہ کے سامنے آپ نے اونٹنی کو بٹھایا تو بنو حاشم خاندان بچ خاندان کے بچے آگئے ان سب کو ملے کئیوں کو اونٹنی پہ بٹھا لیا کئیوں کو پیار کی گلے لگا ہے پھر ان سب سے ہو کر بابو بنی شیبہ یہ بابو بنی عبد مناف تھا آپ کے خاندان کا دروازہ تھا اس سے آپ انٹر ہوئے اور جب آپ فارض ہوئے تو بابو بنی مخزون سے آپ باہر نکلے آپ نے جاتے ہی حجر اسوت کا بوسا لیا پھر سجدہ کیا پھر بوسا تب آپ شروع فرمائے تیسری یا چوتھے چکر میں آپ نے پانی پی پیا اور حض عمر سے فرمائے کہ عمر حجر اسوت کے بوسے پر لڑائی نہ کرنا جگہ ملے تو لے لے جگڑا نہ کرنا جیسے ہمارے نادانی میں لوگ وہ عورتیں بھی ایسی ہمکت کرتی ہیں کہ ایک سنت عمل کے لئے فرض چھوڑ دیتی کہ مرد عورت کا یوں آپس میں اختلاط یہ اس سے بچنا فرض ہے اور وہ ایک سنت کے لئے گھس رہی اور لڑائی جگڑ فساد قریب بھی نہیں جانا چاہئے اللہ کا نبی نے استلام کیا جب رش ہو گیا تو آپ کے پاس ایک لکڑی تھی وہ دور سے یوں لکڑی کو لگا کر اور اس کا بوس لے پہلا آپ نے بوس لیا اس کے بعد رش ہو گیا تو پھر آپ نے ہر دفعہ بوس ایک دفعہ بوس لیا اس کے بعد آپ کے پیسے ایک لکڑی تھی اس لکڑی کو چھوٹے تھے حجر حضرت کو اور اس کا بوس لے لیتے تھے بوس صرف ایک دہ پھر جب آپ نے دو نفل پڑ لیے اور تشریف لے گئے صفحہ مروہ کے لیے تو پھر بیت حجر حضرت کا بوس لیا اور آپ نے جا کر صفحہ مروہ پہ ساتھ چکر پورے کیے بعض روایت میں ہے کہ تین چکر پیدل کی پھر مجمع زیادہ ہو گیا تو چار اونٹنی پر بیٹھ کر لیے تا کہ لوگ دیکھ لیں اس کے بعد آپ نے ایران فرمایا کہ جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول تو صحاوانے کا یا رسول اللہ آپ کھولیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس قربانی کا جانور ہے ابو بکر کے پاس عمر زبید بن گیا اب نہیں ہو سکتا آپ جو نیت کریں وہ ہی کرنی پڑے گی لیکن لیکن نبی کا خاص حکم تھا تو سب کا حج حج تمتو بن گیا اطوار پیر منگل بت چار دن آوان ٹھہرے ان چار دنوں میں آپ بیت اللہ تشریف نہیں لائے تواف بھی نہیں کیا کہ میرے آنے سے جائیتے ہی پھیر کے رکھ دیتے ایک کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کبھی آپ کی تحجد قضا ہوئی کہنے زندگی میں ایک دفعہ ہوئی وہ کیسے ہوگی کہ میں ایک جگہ مئمان تھا تو تحجد میں اٹھا تو دروازے کے پاس ایک آدمی سویا ہوا تھا تو دروازے تک جانے کے لئے اس کے اوپر سے گزرے بغیر راستہ کوئی نہیں تھا تو مجھے خطرہ ہوا میں اس کے اوپر سے گزرا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی تو میں واپس آکھ لیٹ گیا بس زندگی میں ایک دفعہ میری تحجد قضا ہوئی ہے تو ہم لوگ نوافل کے لئے لوگوں کو عزیت میں ڈال دیتے اور میرے نبی نے تواف جیسا عمل تواف کے ہر قدم پہ ستر ہزار نیکی لکھی جاتی تواف جیسا عمل نہیں کیا کہ میں جاؤں گا رش بڑھے گا لوگ کو تکلیف ہوگی صرف بدھ کو گئے زہر کی نماز پڑھی اور حج کا طریقہ بتایا پھر جمرات کو آپ نے اپنے کافلے کو لے کر یہ اب کافلہ کوئی ایک لاکھ کے قریب ہو چکا تھا اب منا تشریف لے گئے مسجد خیف وہاں آپ کا خیمہ لگا وہاں آپ نے پانچ نماز ادا فرمائی یہ جمرات کا دن تھا اور پانچ نماز کے علاوہ وہاں کوئی اور عمل آپ نے نہیں فرما اور جمعہ کی صبح پھر آپ نے فجر کے بعد ہی عرفہ کی طرف صفر شروع فرما اور جبریل نے آکر کہ یا رسول اللہ اللہ کہہ رہے ہیں لبیت زور سے زور سے لبیت کہہ تو آپ بھی اور صحابہ بھی زور زور سے لبیت کرے پھر اس کے خیمہ لگایا گیا تھا وہاں جاتے ہی آپ نے بیٹھ گئے آرام کیا زوال تک اس کے بعد آپ نے اٹھ کے غسل فرمایا پھر بلال سے پوچھا زوال ہو کا وقت ہو گیا کہہ جی ہو گیا پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا اس کے جو بڑے بڑے عنوان ہیں وہ میں دورہ دیتا ہوں دس تاریخ کو خطبہ دیا گیارہ کو دیا نو کو دیا نو دس گیارہ تین دن آپ نے تقریر فرمائی ایک ہی تقریر ہے تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ اور ہر تقریر کو آپ نے یہاں سے شروع کیا کہ لوگو جیسے یہ بیت اللہ قابل احترام ہے یہ دن قابل احترام ہے یہ مہینہ قابل احترام ہے تمہارے جان تمہارے مال تمہاری عزت ایک دوسرے کے لئے قابل احترام ہے کسی کی جان کے دشمن نہ بننا کسی کے مال کے دشمن نہ بننا حقوق العباد پر ہی یہ سارا خطبہ مشتمل ہے عبادات کا اس میں کوئی ذکر نہیں آیا ہے دوسرا ارشاد فرمایا کہ آپس کی لڑائیاں میں نے بند کر دی ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کی لڑائی ختم کرتا ہوں آپ کے تایا کے پوتے ربیعہ بن عیاس بن حارس بن عبد المطلب کو حزیل نے قتل کیا تھا فرمایا میں یہ خون معاف کرتا ہوں آج کے بعد تمہاری جاہلیت کی لڑائیاں میرے پیروں تلے دفن ہو گئی پھر فرمایا آج کے بعد میں سود کو ختم کرتا ہوں یہ میرے پیروں تلے دفن ہو گیا کسی نے نہیں دینا کسی نے نہیں لینا تمہارے لئے تمہارا اصل مال ہے سود پورا بینک ان کا سود اتنا تھا جیسے آج کل کے بینکوں کا سود ہے اتنا بڑا سود کا نظام تھا یہ میں نے ایک عرب سے سنا ہے پڑھا نہیں سنا ہے کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے بھتیجے نے میرا سود ختم کیا ہے میں اصل بھی ختم کرتا ہوں اس پر سے لے 656 حجری تک حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی یہ اس قربانی کا صلح تھا جو انہیں سود کے ساتھ اصل کو بھی معاف کر دیا کہ میں سود ختم کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے اشارت فرمایا کہ میں عورتوں کے بارے میں خاص دور پر نصیحت کرتا ہوں وسیحت کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو کمزور بنایا ہے ان پر زیادتی نہ کرنا ان پر ظلم نہ کرنا انہیں ضلیل و خوار نہ کرنا ایک بول پر اپنے عزت تمہارے حوالے کر دیتی ہیں ساری زندگی تمہارے در پہ گزار دیتی ہیں تو ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا ان کے ساتھ بدتمیزی امانت اٹھائے گا پھر اسے وہ ادا کرنی پڑے سکھیرہ صاحب نے میری زمانت اٹھائی میں وہ کام نہیں کر سکھیرہ صاحب کے ذمہ ہو گیا ان کو کرنا پڑے گا اور کسی سے کوئی چیز مانگ کر لو تو اسے واپس کرنا ضروری ہے امانت میں خیانت نہ کرنا اور اگر دنیا کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ تم منتشر رہو گے آخرت کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ خوشباش رہو گے تمہاری زندگی مطمن رہے گی پر سکون رہے گی اپنے نوکروں پر رحم کرنا زیادتی نہ نہ کرنا ظلم نہ کرنا انہ وہ کھلانا جو کھاتے ہو انہیں وہ پہنانا جو پہنتے ہو اپنے نوکروں کو اس وقت غلام تھے آج مار پیٹنا کرنا اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتے تو ان کو بیش دینا بیش نہیں کی جگہ میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتے تو فارغ کر کرتے ہیں نوکروں کے ساتھ اور ماں بہن کی گالیاں اس قدر گالیوں کے طفان تو میرے نبی نے کہا یہ ظلم نہ کرنا ایک مزدوری پوری نہیں دیتے ایک اوپر سے گالیاں دیتے ہیں بردار ڈیرے میں تو ایک آگیا مار لوہار تھا رونے لگا میں کہ کی ہو آئی کہ بھا جی میاں صاحب غریب ہم نہ ماں ہم 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 اتنے درد سے کہا کہ میں اب بھی رو پڑ ہم تو جب اللہ کسی کو پیسہ دیتا ہے تو عام طور پر مزاج میں فرونیت اور اس کا خیال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے اللہ جب چاہے مجھ سے واپس لے لے ان اکثریت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پتتمیز ہو جاتے ہیں ڈانڈ ڈپٹ گالی گلوچ مار پیٹ بہت برا سلوک کرتے ہیں گھروں میں عورتیں بھی یہی کچھ کرتی ہیں اور باہر مرد بھی یہی کچھ کرتے ہیں تو میرے نبی نے جاتے ہوئے خاصات پر فرمایا کہ دیکھو دیکھو بس سلوکی نہ کرنا اچھا سلوک کرنا اچھا سلوک کرنا جو کھاؤ انہیں کھلاو جو پہنو انہیں پہناو پھر آپ نے فرمایا آخری جملہ دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنے نہ کاٹنا اور مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رسوہ نہ کرنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کافر ہونے تابیر کیا فرمائی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیسے نہ ہو جانا وہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں رسوہ نہ کرنا یہ موٹو موٹو پوائنٹس ہیں اور بھی چیزیں ہیں وہ میں حج میں بیان کیا کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے زہر اثر کٹھی پڑی اور اونٹنی کو لے گئے جبل رحمت بیت اللہ کی طرح مون کیا اور پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے آپ بھی حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی جانے کی توفیق دے دعا مانگتے ہیں لیکن مجھے نہیں یاد کہ کوئی دعا آدھے پونے گھنٹے سے لمبی مانگنے کی کوئی ہمت ہوئی ہو میرے نبی نے جو ہاتھ اٹھائیں ہیں تو یہ چھے گھنٹے کی دعا مانگی آپ پانچ سے چھے گھنٹے اپریل کا مہینہ دھوپ سر پر اور اونٹنی پر بیٹھے نہ پیجھے کوئی ٹیک ہے نہ اوپر خیمہ ہے نہ کوئی ڈرنکس آ رہے ہیں نہ کوئی کھانے آ رہے ہیں تو صحابہ آپ اس میں کہنے لے کہ روزہ ہے آپ کھائی نہیں رہے پی نہیں رہے تو حضرت عباس کی بیگم امہ فضل رضی اللہ تعالی نے دودھ کا پیالہ بھیجا وہ پیالہ آپ نے پانی وہ دودھ کا تھا وہ آپ نے پی لیا تو پیالے جائے گا کہ نہیں آپ کا روزہ نہیں ہے ورنہ کچھ نہیں کھائے صحابہ دین اسی وقوف میں ایک صحابی اونٹ سے گرے اور ان کا انتقال ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو یہیں دفن کر دو اس کے احرام نہیں اور اس کا سر نہ ڈھاکو سر ننگائی رکھو یہ قیامت گا انہوں نے اٹھے گا تو لبیک کہتا وہ اٹھے گا وہ کون تھے مجھے کسی کتاب میں ان کا نام نہیں ملا مرد صحابہ میں کوئی تھے تو جو ان کا وہاں انتقال ہو اور وہ سوہ لاکھ مقدس لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھ سوہ لاکھ وہ لوگ جن سے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم میں ان سے راضی ہو گیا ایسے لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا پھر آپ مغرب سورہ ڈوبنے کے بعد آپ نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے نکلے اور آپ راستے میں اپنے جیسے کا استنجا کیا وضو کیا پھر آپ مزدلفہ میں آئے اب نو کو شام کو نکلنا ہے مزدلفہ کے لئے اور وہاں آپ نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی پھر سمان رکھوا ہے پھر عشاء پڑھی پھر آپ نے وہاں رات قیام فرمایا اور اس رات آپ نے تحجد نہیں پڑھی تحجد نہیں پڑھی زندگی پر آپ نبیوں میں تو ویسے ہی جسمانی طاقت بھی ہوتی اور روحانی طاقت کہ تو خیر انتہائی کوئی نہیں لیکن آپ نے تحجد نہیں بڑی جان بوش کے نہیں پڑھی کہ مزدلفہ میں لوگ تھک کے پہنچتے ہیں تو آپ سوے رہے تاکہ کوئی تھکا ہوا میرا عمتی سوتا بھی رہے تو اس کو میری سنت کا عجر مل جائے حمد والے پڑھیں مبارک رات ہے لیکن کوئی تھکا ہوا میرے جیسا ہے اٹھنے کی حمد نہ ہو تو اس کے لئے بھی میرا نبی کیا خوبصورت طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ آپ نے تحجد جان بوش کے نہیں پڑھی بلکہ میں بیٹھا تھا حرم میں تو شیخ خاتیہ سالم بہت بڑے عالم تھے اللہ ان کو بخشش فرمائے مسجد نبوی میں ان کا بہت بڑا درس سب سے بڑا درس ان کا ہوتا تھا تو میں جب جاتا تھا تو ان کے درس میں ضرور بیٹھتا تھا مغرب سے عشاء ایک دفعہ وہ اس بات پر بفتر کو فرما رہے تھے کہ آپ نے اس راتح جت کی نماز نہیں پڑھی ویتھر پڑھے کہ نہیں پڑھے ویتھر چونکہ ویتھر آنے کے سب سے بھی نہیں چھوڑے ویتھر پڑھے کہ نہیں پڑھے تو فرما رہے تھے میں نے تو بہت کوشش کی مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ آپ نے ویتھر پڑھے یا نہیں پڑھے اگر تو ویتھر پڑھے جائے تو بلے آجتے دیتانا وہاں سے بہت بڑا انام دوں گا کہ لگتا ہے کہ آپ نے شاید ویتھر بھی نہیں پڑھے اس رات اور سو گئے تاکہ جو بیچارے تاکہ ہارے آتے ہیں اب تو ویسی رش اور آٹھ آٹھ گھنٹے بعد لوگ پہنچتے ہیں اور پھر لائنیں لگی ہوتی ہیں ستنجخہ میں ہوتے ہیں بیچارے بس ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے ایک ہمارے دوست زمیدار وہ گئے مصدلفہ پہنچے تو بیٹی اور بیگم صاحب تھی تو ان کو بٹھا کر گئے کہ میں وضو پر کہاتا ہوں سامنے ٹائلٹس تھے اور قطع میں نشانیاں لگا گئے یوں نشانیاں لگا گئے اے ایتھے بس کھلوتی اے ایتھے اے ایتھے اے اے وہ وضو دی جاتا اب جب ان کو لگیا گھنٹا گھنٹے میں سارا نقشہ بدل گیا وہاں سیکھوں میں بس یہاں آکے کھڑی ہو گئی واپس آئے تھا نشانیاں ساری غیب تو میرے نمد قربان جاؤں میرے نبی اپنی امت کو کیسی سہولتیں دے کر گئے تحجید نہیں پڑی آپ کے لئے کیا مشکل تھے سارا رات پڑھتے رہتے سو گئے ازان پر اٹھے پھر نماز کے بعد آپ نے دعا مانگی جس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں اشراق سے پہلے پہلے پھر اشراق کے بعد آپ وہاں سے نکلے اور سیدھے پہنچے بڑے شیطان کے پاس اونٹنی سے اترے حضرت عسامہ نے اونٹنی پکڑ دی حضرت بلال نے اوپر ایسے چادر کر کے سایا کر دیا تھا ساتھ کنکر مارے اس کے بعد پھر آپ نے دس تاریخ نو تاریخ والی تقریر دس تاریخ کو دوبارہ اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ نے وہ تقریر فرمائے پھر اس کے بعد آپ اترے اور آپ نے تریسٹھ اونٹ زبع فرمائے اپنی طرف تریسٹھ سال عمر کے تھے تریسٹھ اونٹ سو اونٹ ساتھ تھے تو سو میں سے تریسٹھ الگ کیے تریسٹھ میں سے پانچ سامنے کھڑے کیے ان میں سے ایک آگے لاکر اس کو زبع کیا تو ساری دنیا نے عجب نظارہ دیکھا اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی ہر اونٹ آگے بڑھ کے زبع ہونے کے لیے زور لگا رہا تھا ہر ایک کی تمانتی کہ میں زبع ہو جو ہوں اللہ کے نبی کے ہاتھ ہوں جب تک آپ نے برچہ نہیں پھینکا اونٹوں میں یہ جنگ جاری رہی ہما آنہوان سہرا سر خود نہاد برکف با امید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد نشود نصیب دشمن کے شود حلاک تیغت سر دوستان سلامت کے تو خنجرہ زمانی جب آپ نے پھینک دیا برچہ تو پھر اونٹ کھڑے ہوئے سیلے پھر آپ نے کہا علی ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لے لو اور دیکھ بچڑا دو اور باقی سب سے کہو جو لے جانا چاہے لے جاؤ اور گوشت بنانے والے جو کسائی ہیں گوشت بنانے کی مزدوری گوشت میں سے نہ دے نا میرے پاس آنا میں اپنے طرف سے دوں گا تو یہ صرف اونٹ تو یہ ہوئے اور بیگمات کے لیے ایک گائے زبا کروائی الگ سے ایک گائے زبا کروائی اس کے بعد پھر آپ نے امام عربن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا یہ مکہ کے تھے ان کے سامنے بیٹھے سر کے بال موڑائے آدھے سر کے بال موڑا کر آپ نے ساوا میں تقسیم کر دیے اور آدھے لفٹ سائٹ کے موڑا کر آپ نے ابو طلحہ انساری کو دے دیے ابو طلحہ کے پاس وہ بال رہے ان میں سے چند بال حضر خالد ابن ولید نے ان کی منت کر کے لے لئے ان کا اپنے ٹوپی میں سی لیا تھا جب کہیں میدان جنگ میں اترتے تو پہلے وہ ٹوپی سر پہ رکھتے اوپر وہ لوہے کا خود ہوتا اور پھر لڑائی کے لئے نکلتے تھے اس کے بعد آپ نے نوخن کٹوائے موچیں کٹوائیں اور ان کو وہیں دفن کروا دی جہاں تشریف فرماتے اب پاؤں کے بل بیٹھے ہوئے تھے پھر اس کے بعد آپ نے غسل کیا ٹھپڑے بدلے پھر کھانا پکنے کا انتظار کیا جب وہ تیار ہو گیا تو آپ نے گوشت دکھایا شربہ بھی پیا حضرت علی بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک لے پھر آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا اس سارے صفر میں قصوہ اونٹنی پر آپ سوار تھے اب آپ نے اونٹنی تبدیل کی اور جدعا اونٹنی منگوائی اس پر سوار ہوئے مکہ تشریف لے گئے جاکہ توافے زیارت کیا یہ تواف آپ نے کیا اونٹنی پر بیٹھ کر جنکہ رش پوت تھا اور وہ دور سے استلام فرما رہے تھے دور سے وہ لکڑی کے ساجیوں کر رہے تھے تو اس کے بعد پر آپ نے دو نفل پڑے اور یا زور کی نماز وہاں پڑھائی یا زور آکے آپ نے میناب میں پڑھائی دونوں روایت موجود ہیں گیرہ تاریخ کو یہ صورت اتری ازا جاء نصر اللہ والفتح یہ صورت اتری اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کے جانے کا وقت آ چکا ہے تو اس خطبے میں بہت جوش تھا آپ تشریف لے گئے آپ نے کنکر مارے پہلے دن بیس تاریخ کو تو ایک ہی کو مارتے ہیں پھر گیرہ کو تینوں کو پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا اور مارنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ لیفٹ پہ ہو اور مینا رائٹ پہ ہو یہ مسنون طریقہ ہے لیکن آپ چونکہ رشہ ہے تو جدر سے بھی جگہ ملے وہی مسنون ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اس شخص نے کہا جی نیر میں نہاتے ہوئے میرا موں کبلے کی طرف ہو یہ میری پیٹ کبلے کی طرف ہو وہ کہنے کہ بھائی نیر میں نہاتے ہوئے تیرا موں کپڑوں کی طرف ہو کہیں کوئی چور اٹھا کے نہ لے جائے سوڑھو آج کل کنکری مارتے ہوئے یہ نہ دیکھو کبلہ کی در ہے مینا کی در ہے یہ دیکھو را کتھو لب دہ جتھو را لب بے اتھو وڑ جاؤ تو خیر اللہ آل سعود کو جدہ خیر دے جو انہوں نے خدمت کر دی ہے حرم کی پشلے چودہ صدی میں ایسی کسی نہیں کی اب جس وقت میں چلے جائیں موقع آسانی سے مل جاتا ہے کنکری مارنے کا تو اپنے دس تاری کو تو ایک ہی کو کنکر مارے تھے پھر جب گیارہ کو گئے تو پہلے کنکر مار کے پھر اپنے دعا مانگی یہ دعا تھی کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی آپ پھر دوسرے کو مارے پھر پونے گھنٹے کی دعا کی پھر تیسرے کو مارے پھر دعا نہیں کی میں دعا کیوں نہیں کی کہ یہاں جگہ تنگ تھی اور پھر بھی بات آگئی کہ تنگ جگہ کی وجہ سے کھڑے ہونے پر رش اور دکم پیل تو آپ نے دعا چھوڑ دی عمل چھوڑ دیا اپنے ساتھیوں کو تکلیف سے بچایا پھر اونڈے پر سوار ہوئے اور چونکہ یہ آیت آ چکی یہ صورت آ چکی تھی ازا جانا صلو اللہ والفتح تو اس میں اشارہ تھا کہ آپ کے جانے کا وقت قریب ہے تو یہاں جو آپ نے خطبہ شروع کیا ہے اس کا ابتداء بہت دردناک ہے اور آپ کی آواز میں اتنا جوش پیدا ہو گیا پہلے جتنے آپ نے خطبے دیئے اس میں آگے کھڑے ہوتے تھے بتانے والے ترجمان اور مکبر جیسے تکبیر کہتے ہیں نماز میں رجز زیادہ ہو تو آپ کا عرفات کا خطبہ بھی مکبر کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے اللہ کا نبیوں فرما رہے ہیں اللہ کا نبی نے یہ فرمایا ربیعہ یہ کہو ربیعہ یہ کہو لیکن گیارہ تاریخ کے خطبے میں مینہ کی لمبائی چار میل ہے تو آپ بالکل آخری شیطان کے بعد جو شروع میں ہے وہاں سے آپ بیان کر رہے تھے آپ چار میل دور تک آپ کی آواز جا رہی تھی اور قریب کھڑے ہوئے خیموں میں بیٹھے ہوئے پہاڑ پہ چڑے ہوئے مزدلفہ کے باڈر پر بیٹھے ہوئے سب لوگ آپ کی بات کو اس طرح سن رہے تھے جیسے آپ میری بات کو سن رہے ہیں اور اس کی ابتدائیان سے فرمایا ایہا الناس اصا اللہ تلقونی با دعانی ہذا لوگوں یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے آج کے بعد میری تمہاری ملاقات کبھی نہیں ہو سکے یہاں سے شروع کریں باقی سارا خطبہ ہوئی ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرص کیا ہے عرفات مزدلفہ میں آپ نے آدھی رات کے بعد مستورات کو جانے کی اجازت دے دی آپ کی بیگمات میں حضرت سودا چلی گئی حضرت امہ حبیبہ چلی گئی حضرت امہ سلمہ چلی گئی اور صحابہ کی بیگمات میں حضرت عبقر کی بیگمہ اسمہ بنت ابی عمیس وہ تشریف لے گئی اور باقی غیر معروف یہ معروف تھیں تو ان کے نام حدیث میں موجود ہیں باقی غیر معروف عادی رات کے بعد کمزور لوگ بیمار لوگ مستورات والے لوگ چاہے وہ جوان صحت مند بھی ہوں تو اپنی مستورات کو لے کر بارہ بجے کے بعد وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں مینہ کے لئے لیکن آپ نے کہہ دیا کہ دیکھو کنکریاں فجر طلوع صوبہ صادق کے بعد ہی مارنا صوبہ صادق باب لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہوئی ٹکا دیں تو اب نے ان کو دورانے کا حکم نہیں دیا کہ بہتو دورا تیری کنکری نہیں ہوئی دوبارہ کر یہ آپ نے نہیں فرمایا تو لگتا ہے کوئی گنجاش ہوگی اس میں برحال میں مسائل میں نہیں پڑھتا ہے جو کا مسائل میں اختلاف ہے تو یہ اہل فتوہ کا کام ہے اس کے بعد بارہ تعریف کو آپ نے اجازت دے دی جو جانا چاہیں چلے جائیں کنکری مار کے تو لوگ کنکری مار کے جاتے رہے نکلتے رہے لیکن زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہی رہے پھر آپ بارہ کو زوال کے بعد تشریف لے گئے اسی طرح تینوں شیطان کو کنکری مار کر دو پر دعا مانگی پونہ گھنٹہ تیسرے پر ایسی آگ پھر تیرہ کی زوال کے بعد آپ نے یہ تینوں کنکریوں اونٹنی پر بیٹھ کریا آپ نے رمی فرمائی اور وہاں سے خیف بنی کنانہ تشریف لے گئے زور اثر مغرب عشاء چار نمازیں آپ نے وہاں پڑھی وہاں حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا عمرہ رہ گیا تھا میں نے عمرہ کرنا ہے تو آپ نے فرمای تیرہ حج ہو گیا کہ نہیں میری باقی ساری سوکنوں نے کیا ہے میرا رہتا ہے میں نے کرنا ہے تو ایک مقابلت ہوتا ہی ہے تو آپ نے حضرت عبد الرمان بن عبی بکر آپ کے بھائی کو بلا کر کہا کہ جاؤ اپنی بہن کو مسجد عائشہ جس کو اب ہم کہتے ہیں تنعیم ہمارے لئے کتنی سہولت اللہ نے کر دی کہ اب ارام سے بان جا کے ارام بان دو اور آجا عمرہ کرنے کے لئے حضرت عائشہ کی برکت سے ہمیں یہ دولت مل گئی ہمیشہ کے لئے تو ان کو بھیجائیں عمرہ کرا کے جب آجا پر مجھے بتانا ہے تحجد میں آپ اٹھے بیت اللہ راستے میں حضرت عائشہ میلی آ رہی تھے اپنے بھائی کے ساتھ جاتے ہی آپ نے نفل نہیں پڑھے تواف ودا کیا تواف ودا کے بعد آپ ملتظم سے اس طرح چمٹ گئے اس طرح دونوں ہاتھ لگا دیئے اس طرح سینہ ملتظم کے ساتھ اور یہ گال اس طرح وہ بہت دیر اس طرح کھڑے اللہ سے اپنے رب سے باتیں فرماتے رہے کوئی دعائیں مانگتے رہے کیا بات ہوئی وہ اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے لئے تشریف لائے تو امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ میں تو بیمار ہو گئی تواف ودا نہیں کر سکتی تو آپ نے کہا کوئی نہیں جب میں نماز پڑھاؤں گا تو اوٹنی پر بیٹھ کر ہمارے نمازیوں کے پیچھے سے تواف کر لینا تو آپ نے وہ فجر کی نماز پڑھائی تو حضرت امہ سلمہ کہتی ہے کہ میں نے سنا آپ فجر کی نماز اس راکہ آپ نے یہ آیت آپ نے پہلی ارکاعت میں آپ نے سورة وطور پڑھی دوسری کا نہیں بتایا لیکن پہلی ارکاعت کا بتایا کہ سورة وطور کی تلاوت فرمائی اس کے بعد آپ نے زمزم کا پانی پھروایا کس نے کہا یہ حضرت صفیہ کہ تو منسز آگیا کہو یہ تو ہمیں روک دے گی پھر آپ نے کہا اس نے توافع زیادت کر لیا کہاں جی کر لیا کہ کوئی نہیں توافع زیادت چھوڑ دے کوئی بات پھر اس کے بعد آپ نے سب کو الولا کیا اور آپ خود مدینہ کے دعوانہ ہوئے اللہ